بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں جی تو اس ٹرم میں جناب ہوں رحیم گارڈن فیس فائف میں تو یہ جناب بڑا ہی خوبصورت فیس انہوں نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں کافی وائٹ روڑ ہے کافی بڑا روڑ ہے اور کافی کھلا دروازہ انہوں نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں ذرا کیا ہی خوبصورت تو بڑی ما شاء اللہ انہوں نے پودے شہدے لگائے ہیں اندروازے پہ اور بڑا خوبصورت ہے اور سکولٹی بیٹھی ہوئی ہے تو آگے بھی سارا میں وزرڈ آپ کو کرواتا ہوں تو یہ اس کا مین تو یہ اندر ہم چلے گئے تو یہ کافی خوبصورت انہوں نے پودے لگائے ہیں اور کافی زبردست روڑ ہیں تو یہ ساتھ ہی ڈیلیور گیرہ کے دفتر ہیں جو میرا خیالہ کوئی بھی نہیں بیٹھے ہیں سب بھاگ گو گئے ہیں تو آگے سیدھا چلتے ہیں یہ آگے میں آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں جس طرح کہ یہ پہلے بلکل کچھ بھی نہیں تھا ادھر لیکن یہ دیکھیں مشینری وغیرہ کھڑی ہوئی ہے روڑ کافی اچھے بنا دیئے گئے ہیں اور یہ ڈیلروں کے دفتر ہیں یہ دیکھیں سارے بند پڑے ہوئے ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ سب بھاگ گئے ہیں لیکن ہے کہ آگے بھی کچھ میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ بڑے خوبصورت چونک آگے آئے گا تو یہ دیکھیں یہ کافی خوبصورت چونک ہے آگے تو آگے جناب میں آپ کو آگے اگلے چونک میں مہجد بھی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ بڑی ہی خوبصورت سوسیٹی ہے اور رہنے کے قابل ہے تاکہ لاہور کے سب سے قریب ترین یہی سوسیٹی ہے جو قید آدم انٹرچینج کے بلکل قریب ہے مومنٹ پورا روڑ کے ساتھ تو یہاں ریٹ کی بات کریں تو پانچ ملے کا پلاؤڑ جو ہے وہ چالیس پچاس کی بریکٹ میں لوکیشن وائز مل جاتا ہے آپ کو جس طرح یہ بھی ڈیلروں کے دفتر جی آگے روڑ کافی اچھا اور یہاں پہ آپ کیش پہ ہی پرچیز کریں کیش پہ پرچیز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہی کہ آپ اسی ٹام اپنا گھر وغیرہ بنا لیں گے اور اسی ٹام ہی پلاٹ کا قبضہ آپ کو مل جائے گا پدائشن مل جائے گا اسی ٹام آپ اپنا نیئے نکالیں اور گھر بنائیں تو اگر آپ کیشتوں کی طرف آئیں گے تو پھر آپ زلیل ہو کے رہ جائیں گے تاکہ یہ کیشتوں والوں کو اتنی یہ لیفٹ کام ہی کرواتے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت چاؤں جی آگے محجد بھی بڑی خوبصورت باندھائی ہے تو اس کا بھی ویو کرواتا ہوں آپ کو تو یہ گول چکر بنایا ہے انہوں نے چاؤں کے ساتھ تو ساتھ ہی ساتھ پہ کافی گیٹ اگرہ مطلب گھر اگرہ بن گئے ہیں یہ چکریں کافی دور تک کافی اچھے گھر بنے ہیں اس طرف یہ دیکھیں تو یہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن کافی گھر بڑے بڑے بن گئے ہیں تو یہ سامنے آگے ہانڈو گاؤں ہیں تو یہ سڑک سامنے بلکل جا رہی ہے سیدھی ہانڈو گاؤں کی طرف تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے کچھ انہوں نے کام شروع کیا ہے اس ادھر جا رہی ہے تو یہ مسجد کا بھی ہو جی بہت ہی خوبصورت بڑی زبردست مسجد ہے تو آگے جناب یہ بلکل یہ چونک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں واپس آگے نہیں جائیں گے تنکہ آگے بارشیں وغیرہ ہیں اور پانی وغیرہ ہوگا تو کچھ راستے ہیں تو اسی طرح واپس چلتے ہیں تو اگلا دوسرا پہلا جو ان کا فیس ہے وہ دکھا دیتا ہوں میں تو یہ واپس ہی ہم جا رہے ہیں تو جب انہوں نے رول انکلیر بلک شروع کیا تھا تو اس ٹرم انہوں نے یہ ہی کہا تھا یہ ہی چیز انہوں کے لوگوں نے دکھایا تھا یہ اس ٹرم کھالی تھا بلکل سڑکیں بن رہی تھی تو انہوں نے کہا جی یہاں آپ کو ملے گا یہاں ملے گا یہاں مر تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ دکھا دکھا کہ اوام کو کافی لوٹا تو پھر آگے یہ کیش پہ بھیج دیا اب آگے بنا رہے ہیں ان لوگوں جو رول انکلیر والے تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو آگے ملے گا لیکن آگے جو ہے نا وہ کافی اچھا بنا رہے ہیں تو شاید وہ بھی کیش پہ بھیج دیں تو کشتوں والوں کو پھر آگے لے جائیں تو یہ یار جرا سوسیٹیوں والوں کا یہ کام خراب ہے کہ جو کشتوں والوں کے سارنا بڑی نان صافی کرتے ہیں یہ کشتوں والوں کو جہنا بڑا یہ زلیل کرتے ہیں تو جب بھی لیں آپ پداشن والا پڑاڑ لیں اور اپنا گھر بنائیں اسی ٹائم تو اسی ٹائم ہی اپنا رہش کریں تو یہ لاہور کے مطر کے سب سے نزدیک ترین یہی اچھی سکیم ہے اور رہش کے لئے بہترین ہے یہ دیکھیں لوگوں نے گھر کافی خوبصورت بنائے ہوئے ہیں اور کافی زبردست گھر ہیں تو روڑ بھی کافی زبردست ہے لیکن ہے سنگل ہی ہے حالکہ یہ روڑ جو مین ہے درمیان میں یہ ڈبل ہونا چاہیے تو یہ کچھ ہی ستہ کر آگے سنگل ہی ہے تو وہ پہلے ادھر فیکٹری تھی اب انہوں نے وہ توڑ پھوڑ کر کے وہ فیکٹری خریدی ہے اور آگے راستہ کھول ہے تو یہ آگے ہم جا رہے ہیں جی باہر شرلہ مارباہ کے جو جیٹی روڑا آ رہا ہے ادھر سے اس جیٹی روڑ پہ یہ راستہ نکل جاتا ہے تو یہ کمرشل شروع ہو گئی ہے ان کے تو آگے یہ ریڈ پہ مسجد بھی ہے اور پارک بھی ہے تو یہ پہلے پارک آگے اس کے بالکل ساتھ پیچھے مسجد ہے تو مسجد بھی بڑی خوبصورت ہے جناب بہت ہی خوبصورت ہے یہ کام بڑا اچھا کیا ہے انہوں میں مسجد والا تو آگے جناب یہ روڑ ہے وہی روڑ آگے جا رہا ہے تو اسی طرح یہ باہر تک ہے جیٹی روڑ تک تو اسی طرح میں بات کہہ رہا تھا یار جگر آپ پہ لوگ اعتماد کریں گے تو پھر آپ کا کام بھی دھگنا تکنا چلے گا جگر آپ لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر لوگ یہ ہی کہیں گے یار اس میں نہ لینا آپ چاہے جتنے مرضی کوشش کر لیں پھر آپ پہ لوگ یقین نہیں کریں گے تو جس طرح یہ رولنگ پریر والوں کے ساتھ ہوا ہے دکھایا کچھ ہے اور لے آگے گئے ہیں تو ابھی آگے جو بان رہا ہے پتہ نہیں وہ بھی ان کو ملتا ہے یہاں اس سے بھی آگے جائیں گے یہ بھی تو لیکن اس لیے یہ سوسیٹی کامیاب اس لیے ہے کہ یہ بلکل قریب ہے جیٹی روڑ کے اور کافی خوبصورت ہے لیکیشن اس کی بڑی زبردست ہے موٹر وے ساتھ ہے کیدہ زمینٹر چینج بلکل ساتھ ہے اس کے ایک منٹ بھی نہیں لگتا تو یہ سامنا مین گیٹ ان کا نظر آ رہا ہے تو یہ پہلے دفتر بغیرہ یہ تھے لب ان میں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تاکہ آدمی کیا نظر لوگ آپ پہ جب یقین کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کا کام جو ہے وہ ماتھا ہی چلے گا تو جس طرح پہلے کام چلتا تھا ایدر موٹر تیکلیں گاڑی ہیں یہ آفیس تھا ایدر تو لوگ لوگ ہوتے تھے تو اب کچھ بھی نہیں تو اسی کے ساتھ بلوکہ کرتے ہیں جی انڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سکسرائب ضرور کریں جی تو انشاءاللہ میں تو یہ ہی نہیں کہوں گا کہ یار جو رول انکریر والے ہیں ان کو جلدی جلدی پدیشن دیں اور کلیر کریں انہیں تاکہ ان کا یقین بحال ہو اللہ حافظ